بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن ہے جب نیوزیلینڈ کی ٹیم نے یہاں پر آنے کے بعد چھے روز قیام کرنے کے بعد این اس وقت جب میں شروع ہونے والا تھا اس سے پہلے اناؤنس کر دیا کہ وہ یہاں پر کرکٹ نہیں کھیل رہے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے یہ ایک افسوسناک فیصلہ ہے بطور پاکستانی ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس پر نظر سانی کی اپیل بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے سنجیدہ قسم کے سوالات شروع ہو گئے ہیں سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور جہاں ہم اس کو ایک کھیل کے حوالے سے اور اپنی قوم کے حوالے سے ایک افسوسناک واقعہ سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس پر ایک پولٹیکل وارفیر بھی شروع ہو گئی ہے اس وقت سیاسی مسئلہ بھی یہ ایک بہت بڑا بن گیا اور اس کو حکومت کی ناکامی کے طور پر حکومت کی ناہلی کے طور پر لیا جا رہا ہے میں فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا اس نے جو بھی موقف اختیار کیا جو بھی باتیں کی یقینی طور پر پاکستان کا موقف وہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کھلاڑیوں کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو رت عمل آ رہا ہے مجھے بھی اس کے ساتھ جانا ہے اور مجھے یہ کہنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ ایسی تمام چیزوں کی ایونٹس کی سیکیورٹی کرنے کی بہر طور بہترین صلاحیتیں رکھتی ہیں اور وہ اس کو اپنا فرض نبھانا جانتی ہیں ایسے میں نیوزی لینڈ کی طرف سے یہ جو ایک واپسی کا حیران کن فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ بورڈ کی ناہلی ہے یا یہ کوئی سازش ہے کیونکہ اس وقت سازش کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک کرکٹر کی حکومت میں پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے جہاں عمران خان صاحب کی بات کی جاری ہے انہوں نے رابطہ بھی کیا نیوزی لینڈ لیکن ہم کوئی مصبت جواب حاصل نہیں کر سکے اس کے ساتھ ہی پی سی بی کے نئے چیئرمن جو ہیں رمیز راجہ ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا پہلا ہی امتحان تھا اور سر مڈاتے ہی اولے پڑھنے والی بات ہو گئی وہ اپنے پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گئے اور ان کو ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم یہاں پر حقائق کو دیکھیں تو سری لنکن ٹیم والا جو واقعہ ہوا تھا اس کے پاتھ آہستہ آہستہ پاکستان میں کرکٹ کی واپسی شروع ہو گئی تھی ہم اللہ کا شکر ہے کہ خود نیوزیلینڈ کے کھلاڑی بھی اس میں شامل ہوتے تھے جب ہم یہاں پر اپنے پی ایس ایل کرواتے رہے اور کامیابی کے ساتھ کرواتے رہے میں دیکھ رہا تھا ایک لمبی فیرست ہے سری لنک ہے ساؤتھ افریق ہے ویسٹن ڈیز ہے منگلہ دیش ہے زبابوے ہے یہ تمام ٹیمیں یہاں پر پاکستان میں کھیل چکی ہوئی ہیں اور اس وقت بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے لیے ہم یہ کہتے کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کریں اور پاکستانیوں کو اتنا دکھ اتنی تکلیف دے کر جائیں اب سوال دو قسم کے ہیں یہ ہوا کیا ہے اور کیا اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ہماری جو کرکٹ کی گراؤنڈز ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے ترسیں گی اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ جب ہم الزامات لگانے پہ آ رہے ہیں اور انڈیا میں تو شادیانیں باجی رہے ہیں ہم اس میں انگلستان کو بھی شامل کر رہے ہیں انگلینڈ کو بھی شامل کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انگلینڈ بھی اس میں شامل تھا اور اس کے جواب میں ہائی کمیشنر کا جو ٹویٹ آیا ہے جو موقف آیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مجھے اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو انگلینڈ کی ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی کے لیے آنا تھا اس پہ بھی خدشات نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں اگلی بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے جو ٹیم بنائی تھی ٹی ٹوئنٹی کے لیے ورلڈ کپ کے لیے اس کے حوالے سے جو رسپونس آیا تھا وہ بہت ہی نیگٹیف تھا اتنا نیگٹیف اتنا مایوس کن رسپونس تھا کہ لوگوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہماری ٹیم جو ہے قوم کا دل جیت لے تو جیت لے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی تو کرکٹ کی کیا صورتحالہ کیا ہونے جا رہا ہے پہلے ہی ہمارے جو کرکٹرز ہیں اس وقت مایوسی کا شکار ہیں بروزگاری کا شکار ہے جب سے عمران خان صاحب نے ایک پڑا انقلابی فیصلہ کی ہے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ریجنل کرکٹ کو لانے کا سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کرکٹ کو صرف اس لیے خیر بات کہہ دیا غریب لڑکے تھے ٹیلنٹیڈ لڑکے تھے جو نہیں کھیل سکتے یہ ساری صورتحال ہے کیا آج جو ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں ایک طرح سے اس کی پوزیشن ہے کیا خبریں کیا ہیں اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں میں بہت ہی مشکور ہوں حضر ریج صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے آپ سابق مینجر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کرکٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ آثارٹی ہیں کوئی سولہ مرتبہ آپ کرکٹ ٹیم کے مینجر رہ چکے اور چیزوں کو جس طرح دیکھتے ہیں جس طرح لوجیکل ہی دیکھتے ہیں وہ ایک بڑی خوبی ہے آپ میں بہت بہت شکریہ حضر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی ارسلان جعوید ہیں سینئر صاحب ہی ہیں سپورٹس کو کور کرتے ہیں ہمارے نمائندہ ہے نئی بات کے نیو ٹی وی کے لاہور رنگ کے ہمارے ساتھ آپ بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں سینئر کرکٹر ہیں زائد ملک صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں میں پروگرام کا آغاز تھوڑا سا اپ ڈیٹ سے لے لوں ارسلان کیا پوزیشن ہے اس وقت دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ این وقت پہ جب سارے شائکین سٹیڈیوم کے واہر اسے انتظار میں تھے کہ ہم 18 سال کے بعد کیویز کو اپنے ہوم گرونڈ میں اپنے آنکھوں کے سامنے کرکٹ کھیلتا دیکھ سکیں گے تو انفارشنیٹلی وہ نہیں ہو سکا اور اس میں سارے کا سارا جو قصور ہے وہ نیوزیلینڈ کرکٹ کا ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ اوفیشلز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپنی ٹیم کو وہاں سے پول اوڈ کریں اور تھرٹ ہیں وہاں سے نکلیں جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آرہا ہے کہ جی نیوزیلینڈ کرکٹ جو ہے اس کو خطشات تھے تو ان لوگوں نے تو وہ آپس میں ہی ایک پیج پہ نہیں ہیں اور اس وجہ سے پاکستان کو انہوں نے انٹرنیشنلی جس طرح سے نقصان پہنچایا ہے وہ کرکٹ کی فیلڈ میں نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی ایمج کو بھی جو ہے وہ ڈیمج کیا ہے صورتحال کچھ یوں بنی تھی کہ آج جب سٹیڈیم کے لیے ٹیموں نے نکلنا تھا تو پاکستان ٹیم لابی کے اندر پہنچ چکی تھی نیوزیلینڈ ٹیم کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ لابی میں آئے وہاں سے انہیں لے کے سٹیڈیم چلا جایا جائے لیکن جب وہ نہیں آئے تو ایک ہلچل مجھ کی کہ آخر کیوں نہیں آرہے تو پاکستان کے کٹ بورڈ نے سیکیورٹی حکام نے جب ان سے رابطہ کیا تو ان سے صرف اور صرف ایک ہی بات کرتے رہے کہ ہمیں واپس جانا ہے ہمیں واپس جانا ہے مطلب کہ آپ نے آپ کئی دنوں سے یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں اور کئی دنوں سے اب آپ نے صرف کھیلنے کے لیے جانا تھا اور اس دوران آپ نے سیکیورٹی کا ایشو کھڑا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی پاکستان کی ایک کٹ بورڈ کیا سوچ رہا ہے دیکھیں نجم بھئی آپ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو سیکیورٹی تھریٹ پہلے ہمیں مصول ہو جاتے ہیں ہماری ایجنسیاں اس کے حوالے سے اویئر بھی کر دیتی ہیں اس دفعہ تو کوئی اس طرح کا تھریٹ ہمیں مصول بھی نہیں ہوا ہمیں کسی قسم کا تھریٹ نہ ہونے کے باوجود جو ہے بڑا کلیرلی چیزیں چل رہی تھی آپ نے بھی دیکھا کہ گیارہ ستمبر کو یہ ٹیم لینڈ کی ہے پنڈی سٹیڈیم کے اندر پورے روٹ پہ یہ چھے دن جو ہے وہ پریکٹس کرنے اور میچ کھیل انٹرا سکارڈ میچ کھیل کے واپس سٹیڈیم میں آتے رہے ہیں ہوتل میں آتے رہے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود وی وی آئی پی سکیورٹی دی گئی سر وی آئی پی سکیورٹی کا لیول یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پہلے پی ایس ایل ہوئی ہے بنگلہ دیش آئی ہے زنباوے آئی ہے ویسٹن ڈیز آئی ہے سری لنکا آئی ہے ان تمام ٹیموں سے ایک گریٹ اپ کر دیا گیا تھا ان کے کہنے پہ ان کا جو سکیورٹی وفد ہے جو پاکستان میں ایک مہینہ پہلے آیا اس نے لاہور کا وزٹ کیا سیول سیکٹریٹ میں گئے سیف سٹی میں گئے تمام منیٹنگ کا دیپارٹمنٹ دیکھا وہ ساری چیزیں دیکھیں اور اس ریپورٹ کی بنا پہ ہی نیوزی لینڈ یہاں پر آیا تھا اگر ان لوگوں نے یہاں سے کسی قسم کا تریٹ ریپورٹ کیا ہوتا تو نیوزی لینڈ پاکستان پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہوگی اور اب اسی مشکل صورتحال کا ہم نے انیلیسیز کرنا ہے میں حضرت صاحب کی طرف جاؤں گا حضرت صاحب یہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا کچھ جائز نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا مشاہلہ آپ نے بھی ساری باتیں بتائی ہیں اور صاحب نے بھی سارا کچھ بتایا لیکن آپ کیونکہ ہم منسلک ہیں کرکڑتے ہیں آپ جسے نہ دیکھ سکتے ہیں تو جتنے سو فون ہمیں آئے کہ یار کیا ہوا کیسے ہوا تو حقیقتاً یہ تھی کہ یار ہم سوچیں کہ یار یہ ہوا کیا ہے اور کیوں کہہ رہے ہیں لوگ کیسے کہہ رہے ہیں لوگ کہ یار یہ میچ کینسل ہو گئے سریز کینسل ہو گئی کیونکہ میں تو اس لیے جان کے کسی کو وہاں ٹچ نہیں کیا کہ یار اچھا نہیں لگتا پوشیبل نہیں ہے یہ ہو سکتا کوئی غلطی بات ہو لیکن وہاں ایک جنرلس نے جب مجھے کنفرم کیا کہ نہیں سب ایسے ہی ہے اور واقعی ٹیم نہیں کھیل رہی اور جا رہی ہے تو آپ یقین کریں کہ بڑے عرصہ پہلے کبھی دکھ ہوا تھا کہ یار پاکستان میں ملتان میں آپ وہ سکورتی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کسی کی جورت ہی نہیں تھی کہ ہمیں کوئی ہوتل میں بھی مل سکے اور باہر بھی جا سکے تو بہت ہی افسوسناک یہ سارا سما بھر رہا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اب کیا ہوا ہے اور آئندہ کیا ہوا کیونکہ یہ کتے کر خالی یہ سریز کو اصل سوال صرف سوال یہ نہیں ہے کہ آج کیا ہوا ہے مجھے اصل سوال میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا سر میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ ہم نے صرف امپیکٹ یہی نہیں دیکھنا کہ آج کیا ہوا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا کل کیا ہوگا اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں ایک ایسی چیز سے اسے پر ہم بھگت چکے ہوئے ہیں سیری لنکن پر حملہ جو ہے وہ بھگت چکے ہوئے ہیں وہ ایک بہتی خوفناب اور سنگین ترین صورتحال تھی لیکن یہ بھی جو ہم پر الزام لگایا گیا اس کو آپ کی طرح دیکھتے ہیں اس وقت ایک معاملات بلکل معاملات اس وقت بھی میں شاید کرکٹ بورڈ سے منسلک تھا کافی کچھ مجھے پتا تھا کہ یار شاید وہ والی سکورٹی نہیں تھی جو اب دی جا رہی ہے اب تو اگر کرکٹ بورڈ کا کوئی اپنا آدمی بھی باہر جانا چاہے تو وہ نہیں جانا جاتے تھے میں نے خود زبابہ کے سیریز یہاں اسٹیڈیم میں دیکھی ہے میں انچارج تھا اس کا پورے اسٹیڈیم کا تو اب جو صورتحال تھی آج کی تو بالکل سمجھ میں ابھی تک تو بالکل نہیں آ رہی کہ ریل پکچر کیا ہے اور آپ بھی جو بتا رہے ہیں یا وہاں سے بھی جو میں نے سنی ہے لیکن اصل وجہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے ایک دن ریس کر لیتا آدمی دو دن بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں اس کے اوپر بحث کر لیتے ہیں کہ یار کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو مت آنے دو اسٹیڈیم میں کوئی اکراؤں گی یہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ پیشکش کی گئی نیوزیلینڈ کیم کو بلیک کیپس کو کہا گیا کہ آپ بغیر تماشائیوں کے میچ کھیلیں اگر دیکھا نا یہ تو خالی اسٹیڈیم میں ٹیم ساتھ جائے ٹیم کی کسی کی جرپ نہیں ہے کہ جو ہماری سکوٹے دارے ہیں کہ ایک ٹیم کو کوئی دیکھ بھی سکے باقی تو بڑی دور کی بات ہے تو اب یہ خود نہیں سمجھائی کہ کیوں انہوں نے بلکل اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اب رمیز راجہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کے خلاف جو ہے آئی سی سی جو ہیں انہوں نے بھی جو ٹویٹ کیا اس میں جانے کی انہوں نے بات کیا کہ ہم آئی سی سی میں جاتے ہیں وہاں پر اپنا کیس لڑتے ہیں مقدمہ لڑتے ہیں کتنا ہم جو ہے اپنا کیس ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کلیر کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے رمیز راجہ صاحب بہت اچھا کہہ رہا ہے لیکن یہ والی سریعہ نہیں بھی ہو سکتے یہ ہے کہ جو اس وقت عوام کی کرکٹ کی جو آپ کی تیاریے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے وہاں تو آپ نے تو شروع ہی کرنا تھا صاحب میں تو کوئی چیز رہ نہیں گئی تھی تو یہ چیزیں تو فوراں واپس نہیں آسکتے ہیں اچھا اس کا دوسرا ایک اور جو پہلو ہے بات ہوتی ہے سی بی ایمز کی کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز ہوتی ہیں جب ہمارا پچھلا واقعہ ہوا تھا آج تا آج تا آج تا آج تا سر ہم نے کتنے برس لگا دیئے ہم نے اس جگہ پر آنے کے لیے ہمیں اس جگہ سے ایک مرتبہ پھر دھکا دے دیا کیا ہے اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جتنے لوگ ہیں وہ جس طرح شادیانے بجھا رہے ہیں جس طرح خوش ہو رہے ہیں اور جس طرح ہمارے اوپر ہوت کر رہے ہیں سر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سے کانفیڈنس شیٹر ہوگا آگے آنے والے جو میچز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس سے ہونا نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ انڈیا کو تو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز پاکستان میں اچھی پسند نہیں کرتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ تو کہ رمیز آجل صاحب کی ایک تو پرسنل معاملات اچھے ہیں بہت سارے بھوڑوں کے ساتھ پھر ان کے جو ثابت کرکٹر ہیں وہ کمنٹریٹروں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے انڈرسٹینڈنگز ہیں تو کم از کم بات آگے پہنچے گی اور بہت کا جواب بھی صحیح آئے گا تو اسے ہمیں مایوس تو نہیں ہونا چاہیے لیکن اس وقت تکلیف دے چیز صحیح 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 میں اس میں ایک منٹ صحیح صاحب یہ ساری جو آج کی صورتحال ہے اس پہ آپ کو کمنٹ کیا نجم بھائی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے ٹیم یہاں پہ آتی ہے صحیح اس سے پہلے ان کا ٹیم کے دورے سے پہلے سیکیورٹی دفت پاکستان آتا ہے وہ یہاں سے سیٹسفائیڈ ہو کے جاتے ہیں وہ ریپورٹ کرتے ہیں اپنے بورڈ کو اس کے بعد یہاں پہ ٹیم آتی ہے پریکٹس کرتی ہے پریکٹس میچز کھیلتی ہے اور اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جانا ہے اب یہ یہاں پہ دو طرف چیزیں جا رہی ہیں یا تو یہ ہے کہ یہاں سے ان کو کئی پہ تھرڈ کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری جو ہے یہ پلوٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے اس کی ذمہ داری ٹوٹل ہماری گورنمنٹ پہ آ رہی ہے ہمارے سکیورٹی آدارے بھنگ پی کے سو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو مطلب ویوز آ رہے ہیں لوگوں کے سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر سے جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا سے جو ہے وہ اس کی دور ہلائی جا رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل لابی جو ہے جو پاکستان میں کرکٹ بہال ہو رہی تھی اس کی طرف سے یہ سازش کی گئی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ جو ہے کرکٹ کے دروازے جو کھلے ہوئے تھے وہ بند کر دیے جائیں تو انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے جس طرح بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے ہماری کرکٹ کے لاب یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی آ کے ہم لوگ سنبھلے تھے ابھی پی ایس ایل سے اور ٹیمیں پاکستان آنا شروع ہوئی تھی ابھی ہماری کرکٹ جو ایک ٹریک پہ چڑھی تھی اور اس سے ہمارے بہت زیادہ لاؤس ہوگا فیوچر میں ہمارے لیے میرے خیال میں اچھا شکل نہیں ہے یہ یہ میں اسی پر مزید بات کرنا چاہوں ناظرین کے فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے یہ تو ایک واقعہ آج جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہم جب ٹی ٹونٹی کی ٹیم کی بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے ریزوریشن بہت زیادہ سامنے آ رہی تھی کہ جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ کچھ اچھی ٹیم نہیں ہے اس کے بعد ربنیز راجہ صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات بھی ہیں وہ اپنا ایک پروفیشنل کیریئر بھی رکھتے ہیں اور ان کے رابطے بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن ان کے آنے کے بعد جس طرح لوگوں کو نکالا گیا اور جس طرح کے اقدامات ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر تنقید بھی نہیں کی جا سکتی لوگوں میں خوف و حراس ہے اور پھر دپارٹمنٹر کرکٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے ہمارے نوجوان کی سال میں ہے بہت سارے سوالات ہیں حکومت کس طرح کی کرکٹ چھوڑ کے جائے گی اس بریک کے بعد بیلکم بیک فرم دیرک ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت اس سانوے کے حوالے سے افسوسنک واقعے کے حوالے سے جو آج ہمارے ساتھ رونما ہو چکا ہے میرے ساتھ یہاں پر عزرزائی صاحب موجود ہیں آپ سابق مینجر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس کے ساتھ ساتھ آید ملک صاحب ہیں کلب کرکٹ کے حوالے سے اور دویسٹک کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے ارسلان جعوید ہمارے ساتھ ہیں سینئر سپورٹ سپورٹر ہیں یہ تمام صاحبان میرے ساتھ موجود ہیں میں ایک مرتبہ پھر مجھے سیکیورٹی کا ایشو ابھی تک جو ہے ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ لیول کی سیکیورٹی ہم نے دید آپ جب بھی دیکھتے ہیں کور کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو کیا کوئی لگتا ہے کہ سیکیورٹی میں کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے کوئی کتائی ہے دیکھیں اس سے پہلے جو پی ایسل ہوئی تھی بنگلہ دیش شرلنکا آئی تھی ان کو جو سیکیورٹی دی گئی تھی ان سے ایک لیول اب تھی اور اس میں ایس ایس جی اور انفرنٹری کی جو لوگ تھے وہ ساتھ میں ایڈ کیا گئے تھے اور پاکستان نے اپنے ہیڈ آف دا سٹیٹ لیول کی سیکیورٹی پروائیڈ کی اور اس چیز کو انہوں نے جو ہے اپریشیٹ بھی کیا اور ان کا جو سیکیورٹی ڈیلیگیشن یہاں پر مجود ہے ریک ڈیکیسن وہ یہاں پر مجود ہے اس وقت بھی اس نے ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی قسم کے تحفظات نہیں تھے اور اس لئے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کافی تسلی بخش ہے کافی بہتر ہوگا اور اب واقعات کی بات کرتے ہیں تو خود نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا تھا تو پھر نیوزی لینڈ میں خود ایسا واقعہ ہو گیا کیا ہم نے اس قسم کا ریکشن دیا تھا دیکھیں اس وقت جب نیوزی لینڈ کے اندر کرائیس چرسٹ میں مسجد کے اندر حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا اسی مسجد کے اندر بنگلہ دیش کی ٹیم وہاں سے نماز پڑھ کے ابھی نکلی تھی اور وہ لڑکے سائکالوجیکل ان کے اتنا اثر پڑا تھا کہ بنگلہ دیش کی کٹ بورڈ کو ایک سائکالوجیکل ایکسپرٹ جو ہے وہ ہائر کرنا پڑا تھا تاکہ ان کی برین واشنگ ایک طرح سے اس واقعے سے نکالنے کے لیے کر سکے تو وہاں پہ نیوزی لینڈ جیسے ملک میں اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے تو اس کمگاریوں ہماری تو ہیڈ آف دا سٹیٹ لیول کی یہاں پر اسکرائیوٹی دے رہے ہیں مجھے خود ابھی تک کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے پیچھے یہ کوئی سازش ہوئی ہے یہ کوئی حادثہ ہوا ہے آپ اس کو اب تک جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کس نتیجے پر پہنچے ہیں دیکھیں میں جہاں تک سوچ رہا ہوں مرکہ سے یہ پلان کیا گیا تھا پاکستان کو پاکستان کو دیوار جسا لگانے کا پاکستان دیکھرگر کو دیوار جسا لگانے کا تین چار دن ہوئے ہیں پریکٹس بھی ہوئی ہے آنا جانا بھی اور سکیورٹی دیوار جسا لگا ہے اور سکیورٹی دیوار جسا لگا ہے ہم نے یہ سکیورٹی تاری دیکھی کیونکہ ہم لوگ بھی بی ایسل کلے ہیں انٹرنیکشنل پلیرز آئے ہیں تو ایسی ایسا چھ کچھ پرابلم نہیں تھا سکیورٹی سکیورٹی سیاد نہیں تھا میرے کھار سے ہماری بیس سکیورٹی ہے دنیا مانتی بھی ہے میں پتا نہ ہو اور اکساس مندر دور بیٹھے ہوں ان کو پتا ہو وہ آپ پہ فیصلے کر رہے ہیں ہمیں بتائیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو میرے گا سیاد ہے پاکستان کے لیے اور نیزلینڈ کرکٹ بورڈ کو اور ان کی گورنمنٹ کو ایکسر نہیں کرنا چاہیے ساکہ پاکستان کی کرکٹ کو ایکسر مش کر کے جائے ہم نے بڑی منت کی ہے ہمارے پاکستان نے ہمارے سکیورٹی نے اس ریپوٹیشن بنانے کے لیے ٹیموں کو کنونس کیا آئے ہیں وہ کھیلیں کامران ایک اور ایک اور بڑا پاکستان میں جتنے کرکٹ لورز ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کی کرکٹ پہ پاکستان کی کرکٹ گراؤنڈز ایک طویل عرصے تاک انٹرنیشنل کرکٹ سے محروم رہی ہیں اب کیا امپیکٹ اس فیصلے کا جو ایک سازش لگتا ہے اس فیصلے کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کریں ہم مقابلہ تو کرنا پڑے گا مقابلہ کرنا پڑے گا ایک دو ہمارے پی سی پی کو آئے سی سی کے سامنے کیسے رکھنا چاہیے اور مجھے پوری امیدہ جائے سے ارمید بھائی نے بات کی ارمید کی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پوری پاکستان پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے پاکستان تو سامنے رکھے جو پاکستان کی بیٹری کے لیے اور اس کے پاس سکیورٹی کیا نام ایک فیصلے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ سی سٹیٹمنٹ دے اور انٹرنیشنلی ہمیں بڑا ساتھ دیا جیسے نیوزیلینڈ میں اٹیک ہوگا تھا مسجد پہ بنگلہ دیش نے کمپرومائز کیا پھر ہم لوگ گئے ہیں اس وقت بھی کیا پھر کوویٹ میں کیا ہم نے اتنا ساتھ دیا تو ہماری کرکٹ کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کو تو یہ غری انفیر ہے اور اس پہ پورا سرانگ لی پاکستان کرکٹ بورڈ ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے خود بھی کہا وہ جائیں گے آئی ٹی سی کے سامنے کیس رکھیں گے کھل گے رکھیں ہم جھکتے نہیں ہیں ہماری پاکستان کنٹری ہے اور ہمیں اپنی جنسی پہ بڑا پراؤڈ ہے اور یہ کچھوٹی موٹی کنٹری نہیں ہے اور اس لیے سوچ کے بات کرنی چاہیے یہ پاکستان کے مطلع کے ایسے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کامران اکمل میرے ساتھ موجود ہے بڑے اہم بات کر رہے ہیں میں آپ کی طرف بزاہ صاحب آنا چاہ رہا ہوں اس سے بہلے میں اس پر کمنٹ چاہ رہا ہوں آئی سی سی میں ہم جاتے ہیں سر آئی سی سی میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا وہاں پر بھی ایک بات کی جاری ہے کہ وہاں پر بھی انڈیا ڈومیننٹ ہے وہاں پر ہم کس پوزیشن میں ہوں گے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رمیز راجہ صاحب کے آنے سے آئی سی سی میں بھی بہت بڑا فرق پڑے گا جتنے بھی چیئرمین ہوتے تھے وہ کوئی شاید وہ والی پوزیشن نہیں رکھتے تھے جو وسیم راجہ رکھتے ہیں رمیز راجہ خطوشی طور پر کیونکہ وہ ہر ایک کو جانتے بھی ہیں اور بلکہ انڈر سے جانتے ہیں تو بلکل اس میں کامران اکمل نے بلکل صحیح کہا کہ اگر اس وقت ہم اس ٹاؤنگلی آئی سی سی میں نہیں بات کریں گے اس پر ہمیں ڈیفینسیو نہیں ہونا ہمیں اس پر ہمارے ساتھ کیوں ہی ہے ہم ارسال ظلم ہوئے بلکہ وہ فورس کر کے بھیجیں ان کو چاہے دو میچوں کے لئے بھیجیں صحیح بات پھر وہ یہ ہوتی ہے فائدہ تو اس ڈیسیویں کہنا کہ آپ پانچ مائن نہ کریں آپ لاہور بیجیں کہ جا کے وہاں کھلیں مائن فائدہ یہ ہے اب آپ اس کو اگر ڈیلے کرتے رہیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ رمیز زاجہ صاحب ضرور اس پر اچھا ایک کرکٹنگ ایکچرل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آئی سی سی اس پر جائیں گے وہاں پر بات ہوگی دوٹوک انداز میں بات کر گی کوئی جانے سے کام نہیں بنے گا نا ان سے کوئی ڈیسین بھی لیں اگر میں خالی جا کے ڈیٹ ڈلوا کے آ جاؤں کوئی تو اس کا تو کوئی فیال ہے نا کہ جی باغلے مہینے سنی جائے گی باغلے مہینے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں آنے والی سریز دیکھنی ہے کہ انگلینڈ آ رہا ہے آگے ہم نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے ساری چیزیں اسی کے ساتھ انگلینڈ اور ہمارا جو ورلڈ کا بھی ہمارا افیکٹ بڑی امید ہے کہ رمیز حسن راجل صاحب اس کو ایک اچھے طریقے سے اور بلکہ ون ٹو ون جو میمبر ہیں آئی سی سی کے ون ٹو ون بات بھی ان سے کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ کار بلکل ڈیفرنٹ ہے کہ یار آپ دن میچ والے دن آپ ہونے انسلٹ کر رہے ہیں آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کو آپ کوئی ثبوت بھی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آئی سی سی میں جو اس وقت دھڑے بن دی ہے رمیز راجل صاحب ٹھیک ہے اس میں ان کے پرسنل رابطے بھی ہیں آپ کس طرح اس تقسیم کو دیکھتے ہیں میں بلکل جی کپتان جی کی اور اسلام بھائی کے بعد سے اتفاق کروں گا ہمیں بلکل جانا چاہیے کامرہ میں نے بھی جیسے کہا ہے کہ بڑا سٹرونگلی جو ہے اپنا وہ مدہ میں پیش کرنا چاہیے بلکہ نہ صرف پیش کرنا چاہیے بلکہ اس پہ جو ہے وہ انہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں وہی کپتان جی والی بات کہ ہمیں تاریخ نہ دے ہمیں ٹال وہ ٹول نہ کرے کیونکہ اس کا امپیکٹ ہماری کرکٹ پہ پڑے گا ہنڈر پرسنٹ اور میچ لے کے آئیں وہاں سے چاہے دو میچ لے آئیں دو ٹی ٹوئنٹی لے آئیں ایک ادا ونڈے لے آئیں لیکن لازمی طور پہ کیونکہ اس کا امپیکٹ ہمارے دیکھیں دس سال بعد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اس جگہ پہ آئے ہیں اور وہاں سے پھر ہمیں نیچے پھینک دی گیا ہے کہ چھوٹی سی بات نہیں ہے سر ہم ایک پرامن قوم ہیں اگر ہم چپ کر کے کھڑے ہیں شریفانہ طور پہ ہم کر رہے ہیں اپنا کام تو ہمیں کرنے دیا جائے میں مجبور نہ کیا جائے میں پھر سوال اسے بھی آ رہا ہوں کیونکہ اس کو دیکھا جی بو غریب سی صورتیال بنی ہوئی ہے میں جب انٹرنیشنل سینیوریو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں حق پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ زیادتی ہونے کے باوجود جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اس کو اب کیا کیا جائے کیا سفارتی سطح پہ کچھ کیا جائے سیاسی سطح پہ کچھ کیا جائے اس سے کرکٹ کے پلیٹ فارم سے آگے کی بات لگ رہی ہے مجھے یہ سا ہے سر دیکھیں اس میں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ہم کرکٹ کے اپنا جو مقدمہ ہے وہ آئی سی سی کے سامنے پیش کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں اپنا مقدمہ پیش کریں وہاں پہ جا کے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے اور یہ جان بوجھ کے کروائی گئی ہے اور اس کے پیچھے کون ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے تیسری بات میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ مطلب پورٹیکلی طور پہ اس کو ایک بڑی سٹرانگلی جی ایٹی بنائی جائے اور انکوائری کروائی جائے کہ یہ آخر ہوا کیوں نجم بھائی مجھے آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں یہاں پہ آ کے مجھے آپ کے آفیس کا کوئی بندہ یا آپ کا پروڈیسر یا کوئی بندہ مجھے تھرڈ کرتا ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے یا ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں آپ اس چیز کا آپ اس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تحقیق کی جائے کہ کیا ان تک کوئی ایسا میسیج پہنچا پہنچا اور اگر پہنچا تو کیسے پہنچا کس کے ذریعے پہنچا کن لوگوں کے ساتھ جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں پاکستان سے کسی قسم کا ایسا تریٹ نہیں گیا اور اس بات کا ثبوت وہ ریک ڈیکیسن خود دے رہے ہیں جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ریک ڈیکیسن بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے یہ باہر سے صورتحال گئی ہے کچھ اطلاعات یہ مصول ہو رہی ہیں وہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں ایسا ہم بڑی ایسا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی ایک ایجنسی ہے انگلینڈ کی ایک سٹیٹ کی بات آتی ہے ہم سب بیک ہیں ہم اپنی سکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آرمی پولیس سب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تمہار پاکستان سے پاکستان سے کوئی تھریٹ نہیں کرے گا کیوں کرے گا پاکستان اور یہی تو اس وقت سب سے بڑا ایک سوال ہے ہم سب لوگوں کے لیے اس سارے کیوں اس چیز سے پریشان ہے کہ جب پاکستان سے اور عمران خان پہلے کبھی کچھ چیز ایسی ہوتی تھی نا تو فوری طور پر چیرمن جو ہے نا وہ وزید عظم تک پہنچتے تھے کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا اب دونوں ایک ہی پیج پہ اور اس سے کلوز نہیں ہو سکتے اور کرکٹ کو اس سے درے سمجھ نہیں ہو سکتے مسئلان خان صاحب بھی وارلی لیول کو سمجھتے ہیں اور رمیزی سکسان راجل صاحب بھی وارلی لیول کو سمجھتے ہیں تو اس وقت ہمیں دونوں شخصیات سے یہ امید ہے کہ اس کو اس لائن پہ نہیں لیں گے کہ یہ جا کیوں رہی ہے اس کی وجوہات بھی نکال لیں گے اور اس کو کوشش انجام تک بھی پہنچ جائے گی میں اس پر مزید آپ سے بھائک کروں گا لیکن ناظرین اس وقت تک بریک لیتے ہیں بریک سے وہ آپس آتے ہیں تو پاکستان کی کرکٹ آگے فیوچر ہے کیا اس پر بات کریں گے ناظرین آج جو کچھ کرکٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوا وہ بلکل بجا نہیں تھا وہ بلکل درست نہیں تھا ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہمارے ساتھ سازش کی گئی میں یہاں پر نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں ایک تو آپ کو سٹیٹ لیول کی اور ہیڈ آف تی سٹیٹ لیول کی آپ کو سکیورٹی دی گئی یہاں پر رضی دعیستہ موجود ہیں سعید ملیستہ موجود ہیں رسولان جعوید موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی سکیورٹی دی جاتی ہے اور کتنی سخت کے عوام اور عام آدمی جو ہے قریب پھٹک نہیں سکتا آپ کو یہ بھی پیشکش کی گئی کہ عوام کے بغیر وہاں پر شائقین کے بغیر آپ میچ کروانے ہیں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تو اس میں ہمیں کوئی سازش کی بو آتی ہے اور میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں وہ تمام لوگ جو پاکستان کے حوالے سے پروپ گنڈا کہہ رہے ہیں میں کہوں گا کہ آپ انسٹرگرام پر چلے جائیں اور وہاں پر روزی گیبریل کا اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھیں وہ خاتون وہ خاتون جو تنہے تنہا کراچی میں کراچیز میں لاہور میں گوادر میں ہیدر آباد میں پنڈی میں آپ ایسے ایسے شہروں کی بات کریں میں تو بڑے بڑے نام لے رہا ہوں دہات میں چلی گئی اور وہ محفوظ رہی اس کو عزت ملی اس کو احترام ملا جب اس کی مورسیکل خراب ہو گئی تو دہاتی اس کو اپنے گھر میمان بنا کے لے گئے اس کو تحفظ دیا وہ ایک فارنر خاتون تھی آپ کو پاکستان کے بارے میں شک ہوتا ہے تو آپ ٹویٹر پر چلے جائیں اور اس فقط ڈینس کرکٹ کے نام سے جو ٹویٹ ہو رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو ہمارے گلی محلے نظر آئیں گے ہماری محبتیں نظر آئیں گی آپ لاہوریوں کو پنجابیوں کو پاکستانیوں کو پختونوں کو سندھیوں کو بلوچیوں کو کشمیریوں کو پختونوں کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں یہ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ تو سرپ پرپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے آپ آ کر تو دیکھیں یہ کیا ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی حکومت سے بھی کہنا ہے کہ آپ کو اس کو زیادہ وائزلی اس کو اس کو مقابلہ کرنا ہے یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے یہ اتنی سادہ چیز نہیں ہے کہ ایک نشاندہی ہوئی اس نشاندہی کے جو آپ میں ایک ٹیم نے فیصلہ کر لیا ہماری کرکٹ کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں بار بار ایک بات کی جاری ہے کہ ہم نے اس سانے کا اس سادش کا مقابلہ کرنا ہے لیکن دوسری طرف میں پرگرام کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہوں میں اگر آپ سے حضر صاحب یہ پوچھوں کہ اب آپ کو پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے تو کیا کہیں گے آپ جب مید ہے انشاءاللہ کہ بہتر ہو جائے گا اگر ہم اپنے کیس کو صحیح پلیئر کر دیکھیں پلیئر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ گراؤن میں جائیں اور وہ کہیں جی ہم جا رہے ہیں یہ پیچھے سے مینجمنٹ پلس وہ اپنے کرکٹ بورڈ سے رابطہ کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ڈیسی این کو لیتے ہیں تو ان کو حقیقتا جیسے ان کا ہیڈ آئی میں ہیں ان سے بٹھا کے پوچھیں چاہیے ان کو ٹی وی پر لانا چاہیے کہ آپ بتائیں آپ کس بیس پہ جا رہے ہیں تاکہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ عمران خان صاحب اور رمیس حلسان راجہ صاحب اس بات کو کیونکہ پاکستانیوں کے ٹین کرکٹ عوام کے دل دھڑکتے ہیں کرکٹ کے لیے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں زائد آپ کیا فیچر نے ذرہا رہا ہے کرکٹ کا انشاءاللہ یہ حب سو کہ ماشاءاللہ ہماری کرکٹ کا فیچر بڑا برائٹ ہے کوئی بات نہیں مشکلیں پہلے بھی آتی رہیں گے اور ہم نے فیس کی ہیں اور انشاءاللہ ہم پھر جو ہے سٹینڈ کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے بورڈ کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اور جیسے کپتان جی نے بات کی کہ یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بڑا سٹرانگلی جو ہے وہ لے کے چلیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوزیٹیف چیزوں کی طرف لے کے آئیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ متحد ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ اچھی اور پوزیٹیف چیزوں کی طرف جائے گی ارسل نے آپ کا کمنٹ کیا ہے اس پر دیکھیں نجم بھئی پہلے تو میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور پڑ جائے گا اس چیز کے بعد تو وہ شاید غلط ہیں انہوں نے کے پی ایل میں کشمیر پریمیر لیگ ہوتی نہیں دیکھی بھارت نے جو کنڈے استعمال کیے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے اس کے باوجود ہرشل گیبز آئے تھے اور کشمیر پریمیر لیگ مظفرہ باد میں بیٹھ کے وہ میچ دیکھ کے بھی یہ ٹیم کے ساتھ بھی رہے تو یہ ہمارا وہ سارا میسیج ہے ہماری انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو چیلنج کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے ایک فیک تھرڈ کے اوپر تو ان ساری چیزوں کو اب ہمیں سب سے پہلا جو حدف ہے وہ وزیراعظم عمران خان کے لیے ہے رمیز راجہ کے لیے ہے کہ انگلینڈ کو کسی صورت بھی انہوں نے پل آؤٹ نہیں کرنے دینا اب پہلا چیلنج یہ ہے کہ اکتوبر میں اطلاع جی ہیں کہ شاید وہ کوئی اگلے ایک سے دو دن میں فیصلہ کریں گے اور یہ ایک سے دو دن میں فیصلہ پاکستان نے کروانا ہے پاکستان نے انہیں اپروچ کرنا ہے پاکستان وزیراعظم نے خود کرنا پڑے کون سے مین ایونٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیمیں آ رہی ہیں اور جو تمام ایونٹ وہ کون سے ہیں نجم بھئی ریسنٹی پاکستان بورڈ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا اور ہم نے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان ہوم کرکٹ اگر کھیلے گا تو وہ اپنے ہوم وینیوز پہ کھیلے گا ورنہ نہیں کھیلے گا تو اگر اس فیصلے پہ پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی بھی اٹر رہتا ہے اس تمام صورتحال کے بعد یہ جس نے بھی کیا اس کو اگر یہ میسیج دے دیتا ہے کہ بھئی جو کرنا ہے کر لیں ہم نے ابھی بھی ہوم کرکٹ ہوم گراؤنڈ میں کھیلنی ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو بھی ہوسٹ کرنا ہے اسٹریلیا کو فروری میں ہوسٹ کرنا ہے مارچ اپریل میں ہم نے پاکستان سوپر لیگ کا سیزن ساتھ کروانا ہے اس کے بعد سعود افریقہ کو ہوسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بنگلہ دیش کو ہوسٹ کروانا ہے اور ہم نے صرف یہ نیشن ہوسٹ نہیں کرنی ہم نے انٹرنیشنل آئی سی سی ایونٹس بھی لینے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور صرف سمجھ دے کہ ہم یہ ساری چیزیں کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور عمران خان صاحب پہ hope for the best hope for the best بلکہ جی ہمیں hope for the best رکھنا چاہیے اور اس وقت بھی جو سٹینڈ دیا جا رہا ہے وہ بڑا اہم ام ام اے اپنے یہاں پر جو مرزز پینلسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت علیہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ افران جعوید آپ کا بہت شکریہ کامران اکمل ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر تھے ان کا بہت بہت شکریہ اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے وزیراعظم عمران خان کے سامنے جو کہ کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے رمیز حسن راجہ کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے اور قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کرکٹ سے محبت کرنے والے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑا چیلنج ہے اس میں ہمیں شرمندانہ ہونے دیجئے گا آپ نے لڑنا ہے ٹکا کے لڑنا ہے اور پاکستان کو ان رکھنا ہے پوری طرح اسی امید کے ساتھ اللہ حافظ